اسلام علیکم میرانی ایمان فاطمہ یقیناً بہت سارے والدین کو یہ شکایت ہوگی کہ وہ بچوں کو جس چیز سے منع کرتے ہیں کہ یہ چیز آپ کے لئے حامفل ہے کہ یہ کام نہ کرو پھر بھی وہ کام کرتے ہیں یہ وجہ کیا آخر اس میں ہو میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں کچن میں میں گئی اور میری ماما کچن میں تھی تو وہاں پہ ایک کیٹل پڑی ہوئی تھی اور تو ماما نے کہا یہ کیٹل نہ گرام ہے تو اسے اب ہاتھ نہیں لگا تو مجھے پھر بھی لگ رہا تھا کہ یہ گرم بھی ہے کہ نہیں یا ماما ایسے ہی کہہ رہی ہے کہ میں ہاتھ نہیں لگا ہوں پھر ماما کچن سے بائے گئے میں نے اسے ہاتھ لگایا تو وہ واقعی میں گرم تھا تو میں اس چیز سے یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ بچے نہ ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتے ہیں بچوں میں نہ اصل میں خود اعتمادی زیادہ ہوتی ہے انہیں ایسا لگتا ہے کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں یا دوسرا بندہ جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہے بھی کے نہیں ہم خود رسارچ کر کے دیکھیں گے ہم خود ایڈوینچر کریں گے ہم ٹیکٹیکل کریں گے ہم ایکسپیلینس لیں گے انسان کی فطرت میں ہی ہے جیسے اگر انسان کو منع کیا جائے یہ چیز مت اٹھانا تو ہمارے زیاد میں آئے گا کہ اس چیز میں کچھ خاص ہے جو ہمیں کہہ رہے ہیں چیز مت لینا ہم وہی چیز لیں گے کیونکہ ہماری فطرت میں وہ چیز ہے تو بچوں کی بھی یہ ہے بچوں میں خود اعتمادی اس لحاظ سے کہ وہ ہر کام خود کرنا چاہتے ہیں جیسے اگر آپ انہیں کہیں یہ چیز مت پکڑو یہ بھاری ہے آپ پکڑو گے تو ٹوٹ جائے گے وہ کہیں گے نہیں ہم پکڑیں گے ہم پکڑنا چاہتے ہیں تو اس لیے کیا ہے کہ بچوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ٹوکے جو کر رہے ہونے کرنے دیں لیٹس پوز آپ کا بچہ ہے کسی ایسی جگہ پر کھڑا ہے یا کوئی ایسا کام کرے اسے چوٹ لگ سکتی ہے زیادہ مطلب کہ تیز چوٹ نہیں لگے گی اس سے زیادہ نقصان نہیں ہوگا بچے کا یا کسی چیز کا تو آپ بچے کو کرنے دیں اس بات پر نہیں ٹوکیں ٹھیک ہے نا اگر آپ ٹوکیں گے ایک تو اس کی خود اعتمادی میں کمی آئے گی اور دوسرا یہ ہے کہ وہ بس یہ کہے گا میرے والدین تو مجھے ہر چیز سے منع ہی کرتے رہتے ہیں میں کوئی کام کر ہی نہیں سکتا اپنی مردی سے اس کے ذہن میں یہ آئے گا تو آپ اسے منع نہ کریں چوٹ لگے گی تو ہی وہ سیکھے گا وہ کہتے ہیں نا گر گر کے بڑا ہوتا ہے بچہ لیکن جب تک ہماری لائف میں کوئی چیلنجز نہیں آتے کوئی پرابلمز نہیں آتی ہم سیکھتے نہیں ہے کہ کس ٹائب سے آگے بڑھنا ہے یا کس ٹائب سے پرابلمز کو فیس کرنا ہے تو بچوں کی بھی لائف اگزیکٹ سیم ہے اب دیکھیں اگر بچے کو چوٹ لگ جاتی ہے تو پھر اسے پتا لگے گا میں نے کام نہیں کرنا کیونکہ مجھے اس سے چوٹ لگی ہے مگر اس کے اپوزٹ اگر آپ اسے منع کرتے کہ یہ کام نہیں کرو اس سے آپ کو چوٹ لگے گی تو وہ کہتا ہے کہ چوٹ لگے گی بھی کہ نہیں یا ماما ایسے ہی کہہ رہی ہیں تو میں کر کے دیکھتا ہوں تو اس لیے اچھا ہے کہ اسے کرنے دیں ٹھیک ہے اور پھر اس طرح سے وہ بڑے نقصان سے بچ جائے گا جب زیادہ کہیں چوٹ لگنی ہو یا زیادہ کوئی مسئلہ ہو نقصان ہو تو پھر وہ اسے بچے گا کیونکہ وہ اسے اپنے آپ کو سنبھالنا آ جائے گا جب بندہ گرتا ہے تب وہ سنبھالتا ہے اچھا ایسے لوگ جنہیں بچپن میں بہت زیادہ ڈانٹا گیا ہو بچپن میں بہت زیادہ ٹوکا ہو کہ یہ کام نہ کرو وہ کام نہ کرو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ناصل میں وہ بڑے ہو کر کبھی بھی اپنی لائف میں اپنی مرضی سے کوئی ڈیسیئن نہیں لے پاتے کچھ نہیں کر پاتے وہ انہیں خود پر کانفیڈنس بھی نہیں ہوتا اور وہ سمجھتے ہیں شاید وہ کوئی کام ٹھیک نہیں کر سکتے وہ اصل میں اندر سے ایک ڈپریشن میں ہوتے ہیں اگزائیٹی میں ہوتے ہیں سیڈ رہتے ہیں میرا بلکل بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ غلط بات سے بچوں کو نہ رکھیں ایک دفعہ اگر ہم غلط بات پر انہیں کانفیڈنس دیں گے غلط کام کرنے دیں گے تو آگے چل کے وہ زیادہ غلط کام کرے گا غلط کام جیسے ہی کریں بچے کو ڈانٹنا بھی چاہیے بچے پر غصہ بھی کرنا چاہیے اس سے ناراض بھی ہونا چاہیے مگر چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں ان پر ٹوکنا ٹھیک نہیں ہے مجھے امید ہے آپ سمجھ گئے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہتی ہوں ایسا ہے نا وہ بہت سارے والدین کو دیکھا ہے میں نے انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہمارے بچے کی دن ہیں ان کے بچے گھر سے باہر پھر رہے ہوتے ہیں کہاں ہوتے ہیں کہاں نہیں ہوتے ہیں انہیں کوئی ہوش ہی نہیں ہوتا ایسا نہیں ہونا چاہیے آپ نے بچوں پر نظر رکھنی